ایف بی آر نے روہ سال 9400 عرب روپے کا ٹیکس حدف رکھا ہے اور ابتدائی تین ماہ میں حدف سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیا گیا ہے اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ حکام نے آج آئی ایم ایف پر یہ واضح کر دیا ہے کہ حکومت کوئی نیا ٹیکس لگائے بغیر ٹیکس حدف حاصل کر لے گی اس کے ساتھ ہی انتظامی کاروائیوں کی وجہ سے ڈالر بھی مسلسل نیچے آ رہا ہے سمگلنگ روکنے کی بھی کوششیں جاری ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت معیشت کی سمت درست ہے اور آنے والے دنوں میں معاشی آشار یہ مزید درست سمت میں جائیں گے ماشاءاللہ کچھ ایسے پوزیٹیو انڈیکیٹرز تو ضرور ہمیں نظر آنے لگے ہیں اس پہ ہمیں خوشی ضرور ہے آپ نے ایف بی آر ریمنیوز کا ذکر کیا ہوا یہ ہے کہ جو حدف رکھا گیا پہلے کوارٹر کا اس میں جو شرع نمو کی کوشش کی جاری ہے وہ تقریباً صرف بائیس تئیس پیصد کا اضافہ ہے جبکہ سال بھر میں جو شرع نمو ہے ریمنیوز کے اضافے کی وہ تقریباً اکتیس پیصد ہے لگ یہ رہا ہے کہ حدف تو حاصل کیا ہے مگر جو شرع نمو حاصل کی گئی ہے ریمنیوز میں وہ چوبیس پیصد ہے اور آنے والے نو مہینے میں اس کو بڑھا کر چونتیس پیصد پہ لے جانا پڑے گا تاکہ ہم سال کا پورا ٹارگٹ حاصل کر سکیں تو یہ اس پہ منصر ہے کہ جو اس وقت ہم نے گروت حاصل کیا ہے چوبیس کا جو کہ وہ اچھا گروت ریٹ ہے اس کو اور بڑھا کر اگلے نو مہینے میں چونتیس پیصد تک لے جانا ہے ایف بی آر کے سامنے ابھی بھی ایک بڑا چیلنج موجود ہے دوسری طرف دنیا میں سب سے سٹرانگ کرنسی آئی ہے وہ ہمارے روپیہ ہے ماشاءاللہ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پوری طور پر اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے توازن ادائیگی جو ہے باقی دنیا کے ساتھ کیا وہ اب مستقم ہو چکی ہیں اس پہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آگس کے مہینے میں ہمارا جو توازن ادائیگی کا بیلنس تھا وہ منفع تھا